السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے بہت سے کالے گردود ہوتے ہیں جن کو ہم اکثر یہ کہہ کر اپنے نفس کو لارہ لگا دیتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کروایا ہے ہم اتنے غلط اتنے غلیظ تو نہیں ہیں تو غلط اور غلیظ لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور آج جو غلاست دیکھنے کو ملی ہے سر پکڑ کے آپ بیٹھ جائیں گے یہ ریاست پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں کیسے بشرمیاں کی جاتی ہیں اور وہ بھی سریعام حالانکہ یہ پولیس آفیسر تھا اس سے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ ایک شخص کے ساتھ یہ ایسا کرے گا لائک کیجئے اور ویڈیو سر اڑھا کے تک دیکھئے یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ ایک بائیک والے کو روکا گیا ہے یہ کراچی کا کوئی منصر ہے دوستو بائیک والے کو روکا گیا اس بائیک والے نے ہاتھ میں موبائل فون پکڑ رکھا ہے ساتھ میں بائیک والے کو اترنے کا اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے بائیک کو پکڑ کے ایک سائیڈ پہ اندر کر کے ریڈیو کے بیچ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے ڈیمانڈ وغیرہ کی جاتی ہے کسی چیز کی اور وہ بیچارہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور یہاں عوام بھی ادھر سے ادھر جا رہی ہے لیکن اس شخص کو کوئی فکر نہیں ہے جو پولیس آفیسر ہے ایک غریب شخص کے ساتھ وہ کیا کچھ کرنے والا ہے آپ کی سامنے چند ہی سیکنڈز میں تمام نتائج سامنے آ جائیں گے پیچھے ایک اور شخص یہاں موجود ہے یہ غریب اس پولیس آفیسر کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صاحب اس کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہ لگاتار اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جیب سے یہ پیسے وغیرہ کچھ نکالتا ہے یہ پولیس آفیسر اسی چیز کا منتظر تھا لہٰذا اس نے اس سے پیسے لیے اور پھر آرام سکون سے یہ معاملہ رفا دفا ہو گیا اصل چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے نا تو حرام کھانا ہوتا ہے اور عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے حرام کے پیسوں کے ساتھ جہنم نہ خریدی جا رہی ہو ان کے پیٹ میں حرام نہ بھیجا جا رہا ہو تو کیسے سکون آتا ہے کچھ لوگوں کو حرام کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے اور حرام کے پیسوں سے اپنی اولادیں پالنے کی بھی عادت ہوتی ہے کل یہی اولادیں جب ٹانگیں مار کے گھروں سے نکالتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ان لوگوں پہ جب مسئبتیں آفتیں تکالیف آتی ہیں اولاد میں کوئی اللہ نہ کرے بیماری آ جاتی ہے تو پھر یہ لوگ روتے چیختے چلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا خدا خوفی ختم ہے اللہ کہتا ہے کہ جتنی بھلائیاں ہیں ساری میری طرف سے ہیں اور جتنی کسی پر مسئبتیں آفتیں تکالیف آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس کے عامال کا نتیجہ ہیں سورہ نیسا کی آیات کا کچھ مفہوم اسی طرح سے ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ میکسیمم پھیلائیے پورے پاکستان میں اور آپ سے درخواست ہے کہ لازمنٹ کمنٹ کیجئے احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیے اور اس شخص کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کیجئے